وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ یہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری یہ قرآن مجید فقہ نحمید وہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے مبارکن برکت والی کتاب ہے جو اس کتاب سے محبت کرے اس کے لئے بھی برکت ہے جو اس کتاب کو پڑھے اس کے لئے برکت ہے جو اس کتاب کو دیکھے اس کے لئے برکت ہے اور جو اس کتاب پر عمل کرے اور اس کا پیغام عام کرے یہ ایسی مبارک کتاب ہے کہ اسے مبارک بنا دیتی ہے مصدق اللذی بین یدیہی تصدیق فرماتی ان کتابوں کی جو آگے تھیں یعنی یہ قرآن پاک توریت انجیل زبور اور دیگر آسمانی صحیفوں کی تصدیق فرمانے والی کتاب ہے ان میں جس کتاب کا ذکر تھا آسمانی کتابوں میں توریت انجیل زبور میں آسمانی صحیفوں میں نبی آخر الزمہ کا ذکر تھا قرآن مجید فقان حمید کا ذکر تھا جب قرآن آ گیا تو اس نے پچھلی کتابوں کی تصدیق اصل تمام شہروں کی ماں تمام بستیوں کا سردار اس سے مراد مکہی مکرمہ ہے کہ مکہی مکرمہ پوری دنیا میں سینٹر میں ہے اور تمام مسلمان روح زمین کے اسی کی طرح مو کر کے نماز ادا کرتے ہیں تو اسے ام القرآن کہا گیا یہاں مراد یہ ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے اہلِ مکہ کو ڈر سنائے وَمَنْ حَوْلَهَا اور جو کوئی سارے جہاں میں اس کے گرد ہیں وَمَنْ حَوْلَهَا جو کوئی مکہ کے اردگرد ہیں تو مکہ شریف پوری دنیا کے سینٹر میں ہے اور اس کے اردگرد پوری دنیا ہے یعنی آپ پوری دنیا کے لوگوں کو ڈر سنائیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں یُؤْمِنُونَ بِهِ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں یعنی قیامت آخرت اور مرنے کے بعد اٹھنے کا جو یقین رکھتے ہیں اور اپنے انجام سے غافل اور بے خبر نہیں ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں وَهُمْ عَلَى صَوْلَاتِهِمْ يُحَافِغُونَ اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں وَمَنْ عَضْلَمُ مِمَّنْ افْتَوَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندے اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ سب سے بڑا ظالم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں آپ کے بعد کوئی نیا نبی رسول نہیں آسکتا اب جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا یہ آئندہ کرے گا وہ جھوٹا ہے وہ بھی بڑا جھوٹا ہے اور بڑا ظالم ہے جو کہے کہ میری طرف وحی ہوئی حالانکہ اسے وحی نہ ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں تو آپ کے بعد کوئی نیا نبی رسول آ نہیں سکتا تو جو وحی کا دعویٰ کرے گا وہ بہت بڑا ظالم ہے اور جھوٹا ہے شان نزول یہ آیت مسلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی جس نے یمامہ یمن کے علاقے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا قبیلہ بنی حنیفہ کے کچھ لوگ اس کے فریب میں آ گئے تھے حضرت شدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف ایک لشکر بھیجا اور جنگ یمامہ میں یمامہ کے مقام پر بڑی زبردست جنگ ہوئی جس میں کئی صحابہ شہید ہوئے آخر کار اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی سید الشہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا تھا اس کا نام ہے حضرت وحشی یہ ایمان لے آئے اور افسوس کرتے تھے کہ میں نے مسلمانوں میں ایک عظیم شخص کو شہید کر دیا تو جنگ یمامہ میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور آپ نے مسلمہ قذاب کو قتل کیا تو آپ اس پر خوش ہوئے اور آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایک بدترین شخص کو قتل کیا ہے ابن کسیر نے البدایون نہایہ میں یہ بات لکھی جو لوگ یا رسول اللہ کے نعرے لگانے کی مخالفت کرتے ہیں وہ ابن کسیر کو بہت مانتے ہیں اس لئے ابن کسیر کا حوالہ پر شکیا جا رہا ہے ابن کسیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ بات لکھی کہ اس جنگ میں مسلمہ قذاب کے ساتھ جب جنگ ہو رہی تھی تو ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کو یہ محسوس ہوا کہ اب ہمیں شکست ہو جائے گی تو حضرت خالد ولید رضی اللہ تعالیہ انہوں نے وہ نعرہ لگایا جو اس دن مسلمانوں کا شعار تھا اور وہ نعرہ کیا تھا وہ نعرہ تھا یا محمدہ یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے ابن کسیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ جب حضرت خالد ولید نے یہ نعرہ لگایا اور سارے صحابہ نے یا محمدہ کا نعرہ لگایا تو اللہ تعالیہ نے فتح عطا فرما دی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد صدی کے اکبر کے دور میں مدینہ شریف سے سینکڑوں میل دور یمن میں یمامہ کے مقام پر صحابہ اکرام نے مدد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا اللہ تعالیہ ہمیں صحابہ اکرام کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے یہاں فرمایا گا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندے یعنی جھوٹا وہ نبوت کا دعویٰ کرے یا وہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی حالانکہ وحی اس پر نہیں آئی تو ایسا شخص ظالم کائنات کا سب سے بڑا اور فرمایا وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جو کہے ابھی میں اتارتا ہوں ایسا جیسا اللہ نے اتارا یعنی وہ کہے جیسا قرآن اللہ نے اتارا ایسا ہمیں بھی اتار سکتا ہوں تو وہ بھی کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے جھوٹا ہے حضرت عبداللہ بن عبی سرح رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی لکھا کرتے تھے لیکن یہ مرتض ہو گئے پھر انہیں توبہ کی اور پھر دوبارہ اللہ تعالی نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ان کے مرتض ہونے کا سبب کیا بنا ظاہری جب آیت وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ نازل ہوئی تو انہوں نے اس کو لکھا اور آخر تک لکھتے گئے انسان کی پیدائش کی تفصیل پر متعلے ہو کر متعجب ہوئے یعنی قرآن مجید فقان حمید نے انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل بیان کیے تو اسے پڑھ کر اسے لکھ کر یہ تاجب میں پڑھ گئے اور بے اختیار ان کے زبان سے یہ نکل گیا تبارک اللہ احسر الخالقین یہ ان کے زبان پر بے اختیار جاری ہوا اور اس کے بعد قرآن کی یہی آیت نازل ہوئی تو انہیں یہ غرور ہو گیا کہ مجھ پر وحی آنے لگی ہے اور دیکھو میری زبان پر قرآن خود جاری ہو گیا مجھ پر وحی آنے لگی ہے اور میں ایسا قرآن نازل کر سکتا ہوں بیان کر سکتا ہوں یہ سوچ کر یہ مرتد ہو گئے آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں